بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد محترم ناظرین آج عید الازہا کا دن ہے اور اس دن مسلمانان عالم اپنے گھروں سے اپنی بستیوں سے اپنے محلوں سے نکل کر میدانوں کا رخ کرتے ہیں اور عید گاہوں میں جا کر نماز عید الازہا ادا کرتے ہیں تو اس دن کے حوالے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں آج کے دن کے آداب کا پتہ چلتا ہے تو دوستو آج کے دن کے آداب میں سے ایک عدب یہ ہے کہ نماز عید کی ادائیگی سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز عید فجر ادا کرنے کے بعد جب نماز عید الازہا کی تیاری کر رہے ہوں تو اس میں سب سے پہلے ہم غسل کریں اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں جہاں پہ ہمیں باطنی طہارت کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ظاہری طہارت اور نفاست کی ضرورت بھی ہے اور یہ جب ہی حاصل ہوگی کہ جب ہم غسل کریں گے مسواہ کرنا یہ بھی آج کے آداب میں سے ایک عدب ہے اپنے جسم پہ خوشبو لگانا یہ بھی آج کے دن کے آداب میں سے ایک عدب ہے اور اچھا لباس زیب تن کرنا اگر آپ کے پاس نیا لباس ہے تو سبحان اللہ اگر نیا لباس موجود نہیں ہے تو آپ کا جو پرانا لباس بھی ہو وہ صاف سترہ ہونا چاہیے اچھے طریقے سے اس کو دھو کر صاف کریں صاف سترہ لباس پہن کر زیب تن کر کے آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں نماز عید ادا کریں اچھا اور خوبصورت لباس پہننا یہ بھی آج کے دن کے آداب میں سے ایک عدب ہے تو محترم دوستو جب ہم نماز عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو تکبیرات تشریق پڑنا یہ بھی آج کے دن کے آداب میں سے ایک عدب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم یہ تکبیرات آپ پڑھتے ہوئے جائیں اور پڑھتے ہوئے واپس تشریف لائیں خواتین اسلام جب اپنے گھروں سے نکلیں اگر وہ تکبیرات پڑھنا چاہیں تو بالکل آہستہ آواز میں کہ ان کی آواز کو کوئی دوسرا غیر مرد نہ سن سکے مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گرد و بیش کے محاول کو اس بات پہ گواہ کریں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی کا اعلان کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آپ اس کا چرچہ کرتے جائیں نمازِ عید کی ادائیگی کے لیے جاتے ہوئے بھی آپ پڑھتے جائیں اور واپس آتے ہوئے بھی پڑھتے آئیں اور ایک عدب یہ ہے کہ آپ جب نمازِ عید کے لیے جائیں ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آپ واپس آئیں یعنی آپ جس راستے سے جائیں اس راستے سے نہ آئیں اگر آپ کے عیدگاہ کے لیے مختلف راستے ہوں تو ان میں سے ایک راستے کا انتخاب آپ جانے کے لیے کریں اور دوسرے راستے کا انتخاب واپس آنے کے لیے کریں اس لیے کہ یہ راستے آپ کے گواہ ہو جائیں گے آپ کی نیکی اور خیر پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گواہ ہی دیں گے کہ یہ بندہ نماز عید کی ادائیگی کے لیے ان ان راستوں پہ چل کے گیا تھا اور ان ان راستوں پہ چل کے واپس آیا تھا تو مسلم دوستو ایک عدب آج کے دن کے حوالے سے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ آپ نماز عید کے لیے جائیں تو اپنے گھر سے کوئی چیز کھا کر نہ جائیں نماز عید ادا کریں واپس تشریف لائیں اور اپنی قربانی کے جانور کو زبا کریں اور جب اس کا گوشت تیار ہو جائے پک جائے تو آج آپ اپنی قربانی کے گوشت سے کھانا شروع کریں یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی سنت ہے اور آج کے دن کا عدب ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آج کے اس دن سے ہمیں خاطر خواب استفادہ کرنے کی حمت اور توفیق عطا فرمائے اللہ کریم آج کے دن کے صدقے ہماری ہمارے والدین کی ہماری اولاد کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرمائے آمین سمہ آمین